موسیقی سلام علیکم میں ہوں شکیل ہیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹ ورک ملک بھر میں لاکڈاؤن ہے لاکڈاؤن کے باعث جو غریب شہری ہیں لاکڈاؤن کے باعث جو متوسط طبقہ ہے مشکلات پہلے تھی مشکلات مزید بڑھ چکی ہیں بکھر کے جی پیو چاک میں موجود ہوں یہاں پر ایک ریڈی بان میرے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ گفتگو کروں گا اور پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ جو ایک ریڈی بان تھا اس لاکڈاؤن کے اس پہ کیا اثرات پڑ ہیں اس کی جو پہلے مشکلات تھی وہ مشکلات کتنی زیادہ ہو گئیں یہاں کے جو منتخب ورہ کینے اسمبلی تھے انہوں نے کتنا کوپریٹ کیا اس غریب طبقے کے ساتھ اور جو ہماری حکومت ہے حکومتی پالیسیاں ہیں ان کے بارے میں جو ایک ریڈی بان ہے جو ایک عام شہری ہے کیا سوچتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے آئیے بات کرتے ہیں اور مسائل جو ہیں آپ تک پہنچانے کی اور حکومتی حکومتی جو شخصیات ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آ چاچا جی سب سے پہلے تو مجھے اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ ریڈی لگا رہے ہیں زفر عباس زفر عباس کتنے عرصے سے آپ چاچا زفر ریڈی لگا رہے ہیں جی تقریباً دو ماہ سے دو ماہ سے لگا رہے ہیں اور دو ماہ سے گزارہ ٹھیک ہو رہا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا گزارہ چال رہا تھا اچھا اور یہ جب لاگ ڈاؤن ہوا ہے لاگ ڈاؤن کے بعد جب شہریوں کو گھروں میں رہنے کا کہا گیا اور اس کے بعد لاز عزمی طور پر جو کاروبار ہے وہ بھی متاثر ہوا آپ کا یہ کاروبار کتنا متاثر ہوا ہے سر جی متاثر یہ ہوا کہ جب ہم پہلے کی روٹین میں تھے تو پانچ سو چھے سو پانچ سو چھے سو ہماری دیاری بن جاتی تھی لیکن اب جب کہ یہ لاگ ڈاؤن ہوا ہے تقریباً جتنے دنوں سے بھی ہو رہا ہے دو سو تین سو دو سو تین سو دیاری ہو رہی ہے دو سو تین سو ناظرین دو سو یا تین سو روپیہ ایک بندہ کما کے اپنے گھر جاتا ہے اب ذرا یہ ب سنیے گا کہ وہ جو عام شہری ہے جو دو سو یا تین سو چار پانچ جو چار پانچ افراد کا کمبہ ہے ان کے لیے دو سو یا تین سو کما کے جاتا ہے تو اس میں گزارہ کیسے کرتا ہے یہ بھی سن لیجئے چاچا جی کیسے گزارہ ہوتا ہے بہت مشکل ہے اتنے مہنگے دور میں تین چار سو میں گھر چلانا بچے چلانا چاچا جی میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی ہے کہ گزارہ ہمارے باس کی بات نہیں رہی اب اب ہم نے اس امپر والے پر چھوڑ دی ہے کہ وہ جانے اور یہ مسائل جانے ٹھیک ہے نا اور دعا کرتے ہیں کہ جیس مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں ہمارا ملک گزر رہا ہے خداوند کریم اس سے ہمیں نجات دلائے پہلی دعا ہے دوسری ہے کہ یہ بہتر ہوں گے تو سب کچھ بہتر ہوگا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہمیں ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں جتنی ہی ہم سے ہو سکتی ہے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں پوری قوم ساتھ دے رہی ہے لیکن ان کو بھی چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو کہ وہ ہم جو غریب طبقہ لوگ ہیں ان کا ساتھ دیں جو کچھ امدادی کاروائیاں ہو رہی ہیں یا دینا چاہتے ہیں وہ جلدہ جلدہ اپنی قوم تک پہنچائیں تاکہ کچھ عوام ریلیکس ہو انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا پرائم منسٹر ہمارے لئے کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے آپ کا پرائم منسٹر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ریڈی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سامان بھی ہے سامان رات ہو گئی اور سامان بچ گیا اگلے دن کا نقصان ہے یہ نقصان آپ کیسے پورا کریں گے روز کا یہ اس طرح نقصان تو یہ ہوگا کہ یہ ہم صبح آ کر انہیں بیچیں گے لیکن جن سے ہم نے سامان ادھارہ لیا ہے وہ ہمیں صبح پریشان کرتا ہے کہ بھئی مجھے میرے پیسے دو اچھا بھئی یار گھنٹے کا مولت دے دو دو کی مولت دے دو اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے مزید کہ تاکہ ہم اس مال کو جو ہم کوئی بھی ہے ٹماتر ہے خربوزہ ہے جو بھی ہے وہ اپنا نکال کر جائے تاکہ اس پر صبح یہ ٹینشن ہو ریلیکس ہو کر صبح وہ آئے جتنی بھی دیاری بنے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اللہ تعالی کی ذات بہتر جانے حکومت نے دکانیں کھولنے اور ریڈیاں لگانے کی جو ٹائمنگز فکس کی ہوئی ہیں مطمئن ہے کہ اب یہ ٹائمنگ ٹھیک ہے سر جی جو پہلے آٹھ بجے کی ٹائمنگ تھی نا وہ دروست تھی لیکن اب جب ڈی پیو صاحب نے ابھی ایک گھنٹہ پہلے آرڈر دیا ہے کہ پانچ بجے یہ کاروباری جتنے بھی دکانیں کھولی ہوئی تھی یا کھول رہی تھی انہیں باندھ کر دیا جائے پیٹروال پامپ یا میڈیکل کے علاوہ کوئی دکان کھولی ہوگی نہیں ہوگی ظاہر ہے جب باقی کاروبار باندھ ہوگے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے جب بندے ہی نہیں آئیں گے ادھر یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نکال دے گا ہمیں تو کوئی نہیں نکالے گا لیکن جب بندے نہیں آئیں گے تو ہم یہ سامان کو کیا کریں گے ٹھیک ہے اور جو جن کو ساری زندگی آپ اور اہلیان بکھر ووٹ دیتے آئے ایم این اے ایز ایم پی ایز اتنے مشکل وقت میں سامنے آئے ہیں یا نہیں آئے سارجی انہیں چاہیے تھا کہ اس وقت ہم نے بلا لاؤس ان کو ووٹ دی ہیں ایم این اے یا ایم پی اے ہیں ہم نے ان سے کبھی کچھ نہیں مانگا جو فلائی کام ہے وہ تو ان کی ذمہ داریاں ہیں باقی اپنے لئے ہم نے انہیں کچھ نہیں مانگا اچھا اس مشکل حالات میں میں بھی انہیں روکیسٹ کروں گا ٹھیک ہے اور تمام عوام روکیسٹ کرتی ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں وہ ساتھ دیں ہاں غریب طبقے کا وہ ساتھ دیں جتنا ہو سکے جتنی ہو سکے وہ کوشش کریں اور اس مشکل حالات میں ان غریب آدمیوں کا ساتھ دیں اچھے چاہتا جی آپ تو ریڈی لگا رہے ہیں اور آپ کا سامان روز آتا ہے بک بھی جاتا ہے بہت سارے لوگ کیسے تھے جو دیہاڑی کرتے تھے روز دیہاڑی کرتے تھے شام کو جا کے کھاتے تھے مستری مزدور تھے کیسے گزارہ ہو رہا ہو گا ان کا سر میرے تین بھائی ہیں ہاں جی مجھ سے چھوٹے ہیں وہ ابھی فارق بیٹھے ہیں گھار اچھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس طرح نظام ادھار پہ جس طرح بھی ہے برحال ان کی مزدوری ایک روپے کی بھی نہیں ہے اچھا وہ تینوں دو ٹیکس ٹائل مل میں تھے ہاں ایک ادھر بکھر دیاری کرتا تھا اس کی دیاری بند ہے ٹیکس ٹائل بند ہر چیز وہ گھر بیٹھے ہیں تینوں اچھا اہل خانہ ہیں جو گھر کے افراد ہیں وہ ویروٹی تو کھا رہے ہیں ہاں ہاں وہ خود بھی کھا رہے ہیں لیکن اسی طرح ہے آپ سے ادھار لے لیا دوسرے سے ادھار لے لیا کب تک ادھار لاک ڈاؤن کا کوئی پتہ نہیں ہے دس دن ہے پندرہ دن ہے ہاں کب تک چلے گا ٹیک ہے لیکن ان کا جو مزدوری کا پیشہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے ٹیکس ٹائلوں کا تو مان لیا چلو ٹھیک ہے جی افراد وہاں جمع ہوتے ہیں اس مزر امراض کا اثر پڑتا ہے لیکن جو دیاری مزدور ہے وہاں تو ایک دو آدمی ہوتا ہے اگر اس کی مزدوری لگے رہے تو کوئی میرا خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پریشانیاں بڑھ گئی ہیں ہاں جی پریشانیاں تو اتنی بڑھ گئی ہیں کہ غریب آدمی بس آپ کو کیا بتائیں ہم سوچنے سے بھی غریب آدمی بالہ تار ہو گیا ہے کہ میں کیا سوچوں اور کیا کروں کیا سوچوں اور کیا کروں ناظرین بکھر کا ایک شہری ہے جو لاک ڈاؤن کے بعد مسائل میں گھر چکا ہے اور صرف یہ ایک شہری کی کہانی نہیں ہے اس شہر کے بہت سارے باسی ایسے ہیں کہ جو بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ چکے ہیں جو آمدنی ہیں اس کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اور جو راشن تھا وہ بھی ختم ہونے کو ہے تو ایسی سیچئیشن میں حکومتی جو حکام ہیں ان کا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ لاک ڈاؤن کریں شہروں کو بند کریں بازاروں کو بند کریں لوگوں کو گھروں میں قید کریں لیکن اس طبقے کا عام شہری کا خیال ضرور رکھیں کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران اپنی زندگی کا جو پیہ ہے کیسے چلائے گا وہ لاک ڈاؤن کے بغیر اپنے بچوں کو دودھ کیسے پلائے گا ان کو کھانا کیسے کھلائے گا اور میں اپنے منتخب عراقین اسمبلی جو بکھر کے من صاف کا حصہ بھی ہیں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ روز کے دور پچھلے کچھ دن کے دوران آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر پیغامات بھی آتے رہے آپ کے جو امدادی پیکج تھے وہ بھی آپ نے اناؤنس کیے آپ کے جو جنگسٹرز ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں تو ایک نظر کانلی آپ اور آپ کے وہ جو کارکنان ہیں جتنا جو کام کر رہے ہیں ایک نظر ہمارے ریڑی بانوں پر بھی ڈالیں ان خاندانوں پر بھی ڈالیں کہ جن کا اب کوئی سہارا نہیں رہا اللہ کے سیوا ان لوگوں کو بھی دیکھیں ان لوگوں کو بھی مدد کرنے کی کوشش کریں کہ جن کو آج ضرورت ہے ہم سب کی جن کو آج ضرورت ہے ہمارے ساتھ کی جن کو آج ضرورت ہے ہماری مدد کی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ